اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فارمنگ دوست اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمیڈیٹی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے انکیوبیٹر میں اور ہیچر میں ریزلٹ کی اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بہترین ریزلٹ کے لیے آپ کتنی ہمیڈیٹی رکھیں گے اگر آپ کے پاس دیجیٹل ہائیگرو میٹر ہے یا آپ کے پاس ڈرائی اور ویٹ تھرمومیٹر ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے انکیوبیٹرز میں ہمیڈیٹی کو کیسے سیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا جو ایکس ایم ایٹین کنٹرولر ہے یا اور ڈیجیٹل ٹیمپریچر کنٹرولر ہیں ان کی ہمیڈیٹی کی کیلیبریشن آپ کیسے کریں گے یعنی کہ ایکچول ہمیڈیٹی اگر مختلف ہے اور آپ کا جو ڈیجیٹل تھرمومیٹر یا ہائیگرو میٹر ہے وہ ہمیڈیٹی ڈیفرنٹ بتا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ دونوں کو کیسے میچ کریں گے ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ناظرین انکیوبیٹر کے جو ہیچ ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزوں میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ تو ٹیمپریچر ہے ہی لیکن دوسرے نمبر کے اوپر ہمیڈیٹی کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اگر ہمیڈیٹی میں میجر ویرییشنز آتی ہے تو آپ کا جو انکیوبیٹر کا 85-90% ریزلٹ ہے وہ 50% یا اس سے بھی نیچے آسکتا ہے اور آپ کو زیادہ اقتصادی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ناظرین ایک انکیوبیٹر میں انڈے 18 دن کے لیے انکیوبیٹر میں رہتے ہیں انکیوبیٹر میں ہمیڈیٹی اگر مناسب نہیں ہوتی تو یہ سب سے زیادہ ہیچ ریٹ کے اوپر اور چوزے کی قوالیٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 90% تک ہیچ ریٹ لینے کے لیے جو آپ کیوں ہیمیڈیٹی ریکوائر ہوتی ہے وہ اگر آپ کے پاس انکیوبیٹر ڈیفرنٹ ہے اور ہیچر ڈیفرنٹ ہے تو انکیوبیٹر میں آپ کا جو نمی کا تناسب ہے وہ 55% سے لے کر 60% تک ہوگا یعنی آپ کا جو تیمپریچر کنٹرولر اور ہیمیڈیٹی کنٹرولر ہے وہ 55% ہیمیڈیٹی کے اوپر start ہوگا اور 60% ہیمیڈیٹی کے اوپر stop ہو جائے گا اسی طرح اگر جو آپ کا ہیچر ہے جب آپ انڈے 18 دن کے بعد ہیچر میں shift کر دیں گے تو ہیچر میں آپ کا کنٹرولر 65% ہیمیڈیٹی کے اوپر on ہوگا اور 75% ہیمیڈیٹی کے اوپر off ہوگا ہیچر میں آپ کی جو ہیمیٹیٹی ہے وہ 65% کی رینج میں بھی اگر رہتی ہے تو بھی ریزلٹ کی اوپر فرق نہیں پڑتا لیکن ہیچر میں ریزلٹ کو بہتر رکھنے کے لیے ہیمیٹیٹی کی جو رینج ہے وہ 65% سے لے کر 75% تک سیٹ کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کے پاس انکیوبیٹر ایسا ہے کہ جس میں اوپر انڈے لگانے کی جگہ ہے اور نیچے ہیچر ٹری رکھی ہوئی ہے اس میں جو ہیمیٹیٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ عام طور پر جو رینج سیٹ کرتے ہیں وہ 55% سے لے کر 60% تک کرتے ہیں ہم جتنے بھی انکیوبیٹرز بنا کر بھیجتے ہیں اس میں یہی لیول سیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا جو ہیچ ریٹ ہے وہ 85-90% سے بھی بہتر آتا ہے البتہ اگر آپ کو تیمپریچر کنٹرولر کی سیٹنگ کرنی آتی ہے جو کہ ہمارے چینل کے اوپر دوسری ویڈیوز میں ساری سیٹنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ انکیوبیٹر میں جب 18 دن ہے پہلے 18 دن وہاں پر ہمیڈیٹی کو 55-60% تک رکھیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ 19 دن چوزوں نے ٹھونگے مارنا سٹارٹ کر دی ہیں یا 19 دن شروع ہو گیا ہے تو 19 اور 20 دن تک یعنی کہ دو دن کے لیے آپ ہمیڈیٹی کو بڑھا دیں ہمیڈیٹی کو آپ 60% سے 65% کے درمیان میں سیٹ کر دیں اور اس کے بعد جیسے ہی چوزیں مکمل نکل جائیں 25 سے 60% کے اوپر لے آئیں تاکہ جو انڈے دوسرے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی اثرات نہ ہوں ناظرین یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نارمل لیولز کیا ہوتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیڈیٹی کم ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ناظرین انکیوبیٹر میں جو انڈے ہیں وہ 18 دن تک رہتے ہیں تو سب سے زیادہ انکیوبیٹر میں ہمیڈیٹی اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ کے انکیوبیٹر میں ہمیڈیٹی 55% سے لو ہو جاتی ہے یعنی کہ 50% سے لے کر 55 کے درمیان میں رہتی ہے یا آپ کا ہمیڈیٹی کنٹرولر غلط ہمیڈیٹی بتا رہا ہے وہ 55 سے 60 ہی بتا رہا ہے لیکن ایکچولی وہ 50 سے 55 ہے ایسی صورت میں لو ہمیڈیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے انکیوبیٹر میں نمبر ایک ایک میں جو ائر سیل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا یعنی نورملی ایک کا جو ائر سیل ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے پہلے دن اور 18 دن تک وہ 30% تک ہو جاتا ہے لیکن جب لو ہمیڈیٹی ہوتی ہے تو ائر سیل بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چوزے کے جو کنٹینٹس ہیں وہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا جو چوزہ ہے جب وہ ہیچ ہوتا ہے وہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے مسری گولڈن کا 40 گرام کا انڈا رکھا ہے تو اس میں سے کم از کام 32 گرام کا چوزہ نکلنا چاہیے تو عام طور پر ایسی صورت میں لو ہمیڈیٹی کی صورت میں جو بچہ ہے وہ 30 گرام سے نیچے وزن کا نکلتا ہے اور جب وہ ہیچر میں نکلتے ہیں تو وہ شور بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور لو ہمیڈیٹی ہونے کی وجہ سے جو فرسٹ ویک میں جب آپ نے چوزہ ڈال دیا فارم کے اندر تو جو پہلا آفتہ چوزہ فارم میں گزارے گا اس میں جو موٹیلٹی ہے وہ بھی ہائی ہو جاتی ہے اسی طرح ناظرین چوزہ کے اوپر جو شائن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے چوزہ آپ کو لیزی لیزی سا اور شائنی نظر نہیں آتا اور ناظرین اس کا ہیچ ریٹ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے آپ کا ہیچ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کے انکیوبیٹر میں جو ہمیڈیٹی ہے وہ پچاس پرسنٹ سے بھی نیچے رہ جاتی ہے آپ کا ہیمیڈیٹی سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے یا آپ پانی رکھنا بھول گئے ہیں یا آپ کا مینول انکیوبیٹر ہے جس میں آپ اس چیز کا دھیان ہی نہیں کرتے تو ایسی صورت میں آپ کا ہیچ ریٹ بہت ہی کم ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے ہنڈرڈ ایکس رکھے ہیں تو بعض دفعہ پچیس تیس چوزے نکل آئے ہیں تو لو ہمیڈیٹی کے وجہ سے چوزے کے اوپر زیادہ اثرات ہوتے ہیں ناظرین بعض دفعہ موسم میں جو ہمیڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام طور پر انکیوبیٹر میں پانی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی اثر نہیں ہوتا لیکن ایسے مہینے جو خاص طور پر پاکستان میں آپ ڈرائے ایریاز میں دیکھیں جن میں جو ہمیڈیٹی ہے وہ 30% سے بھی نیچے آ جاتی ہے جیسے اپریل میں جون ہے تو ان دنوں میں تو خاص طور پر اگر ہمیڈیٹی کم ہوگی آپ کی انکیوبیٹر میں تو رزلٹ آپ کا بہت زیادہ افیکٹ ہوگا اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگر ہمیڈیٹی ہائی ہوتی ہے انکیوبیٹر میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اگر ہمیڈیٹی آپ کی 60% سے بڑھ جاتی ہے 65% سے اوپر رہتی ہے تو عام طور پر انڈے میں ائر سیل ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا ناظرین ائر سیل کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب چوزہ بن جاتا ہے تو وہ اندر کی جلی سے چونچ باہر نکالتا ہے 20 میں دن اور وہاں پہ سانس لیتا ہے اور اگر انڈے میں ائر سیل نہیں بنا یا چھوٹا سا بنا ہے تو وہاں پر ہمیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے نمی ہوتی ہے اور چوزہ جب اندر والی جلی کو پھاڑ کر باہر سانس لیتا ہے تو وہاں سے اس کے موں میں پانی چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل کی جو کمپلینٹ ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے تو ناظرین اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چوزے پورے بنے ہوئے ہیں اور مر رہے ہیں انڈے میں بلکل پورا فٹ آیا ہوا ہے چوزہ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے انکیو بیٹر میں ہیومیڈیٹی ریکوائیڈ لیول سے بہت زیادہ ہے ناظرین ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح ناظرین جو نیولز ہیں چوزوں کے وہ بہت زیادہ سوچ جاتے ہیں اور بلڈی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ نیول کے باہر جو کہ یاک سیک ہوتی ہے انڈے کی زردی ہوتی ہے جو کہ چوزے نے اندر کھینچ نہیں ہوتی ہے بیس میں دن میں تو بیس میں دن تک وہ ساری زردی اندر کھینچ جاتا ہے لیکن ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے چوزے وہ پوری طرح زردی نہیں کھینچ سکتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چوزے جو ہے وہ جب ہیچ بھی ہوئے ہیں تو ان کے نیچے تھوڑی سی زردی باہر نکل رہی ہے نیول جو ہے وہ سوجا ہوا ہے یا بلڈی ہے وہاں سے خون نکل رہا ہے تو یہ وجہ ہائی ہیومیڈیٹی اور ہائی ٹیمپریشر اگر انکیویٹر میں اور ہیچر میں ہے تو اس وجہ سے یہ شکایات آتی ہیں حضرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہیچر میں ہیومیڈیٹی جو ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہیچر میں ہائی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہیچر میں عام طور پر ایٹی پرسنٹ تک بھی اگر ہیومیڈیٹی چلی جائے تو اس سے چوزوں کو سانس لینے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو چوزے ہیں وہ اندر بہت زیادہ شور کرتے ہیں انہیلڈی ہوتے ہیں اور اس میں گھٹن کاسا اور حبز کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین اگر جب آپ کے چوزے پورے نکل آیا تو ہیومیڈیٹی کو دوبارہ واپس پچپن سے ساٹھ پرسنٹ پہ کر دیں ہیچر میں بھی ایسا ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہیچر کے اندر ہیومیڈیٹی کم ہو اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے تو ناظرین ہیچر میں ہیومیڈیٹی کم ہونے کی وجہ سے جب چوزہ پپ کرتا ہے یعنی کہ ٹھونگے مار کے شیل کو انڈے کو پھارتا ہے تو وہاں سے اندر سے اس کی جو چوزہ ہے اس نے اندر گھوم کے سارے چاروں اطراف میں پپنگ کرنی ہوتی ہے جس کے بعد چوزہ باہر نکلتا ہے تو جب ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے تو چوزہ اس میں ساتھ میں چپک جاتا ہے تو شیل کے ساتھ چپک نہیں کی وجہ سے وہ شیل سے باہر نہیں آ پاتا اور شیل کے اندر مر جاتا ہے ناظرین اگر آپ کے چوزے اگر پانچ پرسنٹ سے زیادہ شیل کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں یعنی سو میں سے پانچ چوزے کی بجائے اس سے زیادہ چپکے ہوئے ہیں پندرہ بیس پچیس تیس ایسے چپکے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیچنگ کے دوران ہیومیڈیٹی کا ایشو ہے اس کو آپ ٹھیک کریں تو آپ کا ہیچ ریٹ بہتر ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کے پاس یہ والا مرکری کا تھرمومیٹر ہے جو کہ ڈرائے اور ویٹ ریڈنگ بتاتا ہے تو اس صورت میں آپ انکیوبیٹر میں جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ سیٹ کریں گے اس میں آپ دیکھیں کہ فارن ہائٹ ایک سائٹ پہ لکھا ہوئے اور ایک سائٹ پہ سینٹی گریڈ لکھا ہوئے تو اگر آپ فارن ہائٹ والی سائٹ پہ دیکھیں گے تو جو نارملی سٹینڈرڈ ہے وہ 99.5 سے لے کر 99.7 تک ہے یعنی آپ کے انکیوبیٹر میں جو ٹیمپریچر رینج ہے وہ 99.5 سے 99.7 فارن ہائٹ تک ہونی چاہیے اگر آپ دوسری طرف سینٹی گریڈ میں دیکھیں تو اسی طرف آپ کو نظر آئے گا کہ 37.5 سے لے کر 37.7 تک جو رینج ہے یہ انکیوبیٹر میں ٹیمپریچر رینج ہے اور اسی طرح جو انکیوبیٹر میں ڈرائی کی ساتھ ویٹ ٹیمپریچر آپ کو بطا رہا ہے وہ 85 سے لے کر 88 تک ہونا چاہیے جو رائٹ سائیڈ پہ ویٹ ٹیمپریچر ہے اس میں آپ نے نیچے برتن میں پانی ڈال دینا اور پانی کا ایک لیول ہے وہ اس میں مینٹین رکھنا ہے اب آپ جب ریڈنگ دیکھیں گے تو آپ کی جو ہمیڈیٹی ہے اگر 86 پہ فورن ہائٹ پہ بتا رہا ہے اور 86 سے 88 کے درمیان ہے تو یہ بلکل بہترین ریڈنگ ہے اگر یہ ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے تو آپ اپنے ہمیڈیٹی کنٹرولر کی جو کیلیبریشن ہے وہ سیٹ کر دیں اسی طرح ہیچر میں جو ویٹ ریڈنگ ہے وہ 90 سے 92 کے درمیان میں ہونی چاہیے ناظرین ہمیڈیٹی کی کیلیبریشن کے لیے آپ نے گوگل پلے سٹور سے یہ ایپ جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس ایپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہ ایپ کھول لیں اور اس کی سیٹنگز میں چلے جائیں سیٹنگز میں آپ یہاں پر یہ سیلسیز یا فارن ہائٹ کو کلک کریں گے نا تو یہاں سے آپ نے فارن ہائٹ کو سیلیکٹ کر لیں اور پھر آپ بیک دبا کر واپس چلے جائیں اب آپ اپنا مرکری کا جو تھرمومیٹر ہے اس میں جو پانی والی جگہ ہے پانی والی برطن میں پانی ڈال کر اپنے انکیوبیٹر کے اندر رکھ دیں اور انکیوبیٹر کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے چلا دیں جب ایک گھنٹہ گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس کی انکیوبیٹر کو کھولے بغیر اس کے شیشے سے آپ ریڈنگ دیکھیں کہ ریڈنگ کتنی آ رہی ہے اب آپ نے ریڈنگ جو ہے نا اس کے مطابق اپنی ایپ میں وہ والی جو ریڈنگ ہیں وہ ڈال دینی ہے تو آپ کو پراپر ہمیڈیٹی نظر آ جائے گی ابھی ناظرین اس میں جو لیپٹ سائیڈ والا تھرمومیٹر ہے نا پہلے وہ دیکھنے وہ ڈرائے ہے اور رائٹ سائیڈ والا جس میں ہم نے پانی ڈال ہے وہ ویٹ ہے جو لیپٹ سائیڈ والے جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ 99.8 آ رہی ہے تو اس میں ایپ میں آپ 99.8 انٹر کر دیں اور اسی طرح جو رائٹ سائیڈ والا ویٹ ٹیمپریچر میٹر ہے تو اس کی جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ 85 آ رہی ہے تو لہٰذا اس میں ایپ میں ویٹ ٹیمپریچر میں آپ 85 انٹر کر دیں اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کی پرسنٹیج میں ہمیڈیٹی ہے وہ 53.2 پرسنٹ ہے اب آپ نے اپنے ڈیجیٹل ٹیمپریچر کنٹرولر کو دیکھنا ہے جیسے ہم XM 18 use کرتے ہیں XM 18 میں دیکھیں کہ ڈسپلے پہ کتنی ہمیڈیٹی آ رہی ہے تو اگر ہمیڈیٹی آپ کی ڈیفرنٹ آ رہی ہے تو اس کی کیلیبریشن کر دیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ والا جو کنٹرولر ہے یہ اس وقت ہمیڈیٹی 55% بتا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیڈیٹی تقریباً 2% زیادہ بتا رہے ہیں تو 2% ہم جا کر سیٹنگز میں F6 سیٹنگز میں جا کر اس کو کم کر دیں گے F سیٹنگز میں یہ لئے آپ سب سے اوپر والا جو بٹن ہے سیٹ والا یہ دبا کے رکھیں اور ساتھ میں ہی ڈاؤن ایرو کی دبا دیں تو اس طرح آپ یہاں پر دیکھیں کہ سکرین کے اوپر F1 آ گیا ہے اب آپ سب سے نیچے والا جو OK کا بٹن ہے یہ دباتے جائیں گے تو F6 آ جائے گا تقریباً 5 بار آپ جب دبائیں گے تو F6 آ جائے گا F6 میں آپ نے ڈاؤن ایرو کی دبانی ہے دو دفع تو مائنس ٹو آ جائے گا مائنس ٹو جب آپ دبائیں گے تو اس کے بعد OK کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈسپلے کے اوپر 53% humidity دکھا رہا ہے اب جب humidity کی کی کیلیبریشن ہو جائے گی تو پھر آپ کا جو result ہے وہ more than 85% آپ کو آئے گا انشاءاللہ اسی طرح ناظرین جو temperature کی کیلیبریشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے temperature کی کیلیبریشن کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو برائی مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ